ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسمی مقعی میں مگنیشیم سلفیٹ کے استعمال کے حوالے سے اسے پنساری مگ سلف بھی کہتے ہیں آپ اسے ایپسن سال کے نام سے بھی جانتے ہوں گے ویسے تو کوئی بھی فصل ہو اگر آپ دس سے پندرہ کلو گرام مگنیشیم سلفیٹ فی اکڑ کے حساب سے فلڈ کر دیں تو فصل کے اندر جو پیلا پان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گہری سبز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس سے فاس فورس کی دستیابی بہتر ہوتی ہے جس سے بودوں کے اندر فاس فورس کی کمی کے علامات ظاہر نہیں ہوں گی اب اگر ہم بات کریں مقعی میں اس کے استعمال کے حوالے سے تو اگر تو آپ زمین کے تیاری میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ نے فاس فورسی خات کا چھٹا دینا ہے اسے میکس کر کے ان سے بھی چھٹا دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کھیلیاں نکال لیں لیکن اب اکثر جو پر جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے تو اس سے اگلا جو مرحل ہے وہ ہے اس کو فلڈ کرنے کا اب اس کو فلڈ کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم گینگوی یا دوسری جڑی بھوٹی مار ویرو کا سپریہ کرتے ہیں تو فصل تھوڑا سا سٹیس میں آ جاتی ہے پلاہٹ میں آ جاتی ہے اگر آپ کی فصل کی یہی آلت ہے تو آپ دس کلو گرام مگنیشیم سلفیت اور آدھی بوری دی اے پی یا ایک بوری نیٹرو فاس فی اکر کے حساب سے فلڈ کریں اور ہفتے بعد مجھے کمنٹ کر کے ریزارٹ ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اکثر جو پر یہ ہوتا ہے کہ رکبہ تھوڑا سا ریتلا ہوتا ہے اور ہم نے شروع میں زیادہ خات بھی نہیں ڈالی ہوتی فاس فورسی جس سے کیا ہوتا ہے فاس فورس کی کمی کے علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جامنی رنگ کے پتے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جب آپ مگنیشیم سلفیت کا استعمال کریں گے اور خاص کا نیٹرو فاس کے ساتھ اسے کیا ہوگا فاس فورس کی کمی کی جو علامات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی فاس فورس کی دستیابی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی فصل لش گرین گہرے سبز رنگ میں آ جائے گی اس کے علاوہ ایک تیسرا بھی اس کا استعمال کا فائدہ وہ یہ ہے کہ خاص کر اس دفعہ جب ہم نے زمین کی تیاری کی اور اوپر سے بارشیں تھی زمین پوری طرح فشک نہیں ہو پائی ہم پراپر زمین تیار نہیں کر سکے اور ہم نے کھیلیاں نکالی اور چوپا لگا دیا یا چوپا لگانے کے بعد مسلسل وقفے وقفے سے بارشیں آتی رہیں اسے کیا ہوتا ہے زمین کے اندر کمپیکشن ہو جاتی ہے جب کمپیکشن ہوتی ہے تو بے شک ہم نے ڈی اے پی خاد نیٹرو فارس یا جو بھی استعمال کرتے ہیں فاس فورسکات وہ پوری مقدار میں استعمال کی ہو لیکن کمپیکشن کے وجہ سے جڑے نہیں پھل پھول سکتی ہیں اور فاس فورس کی دستیابی کا ایشیو ہوتا ہے یعنی فاس فورس موجود ہوتی ہے اگر اس کی جو آویلیبیلٹی ہے وہ پناٹس کو بہت کام ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے ابتدا میں ہی فصل کی گروتھ رک جاتی ہے اور آپ کو ایسے ہی علامات نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جیسے فاس فورس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی پرپل ہونے پودے شروع ہو جاتے ہیں ان کے لیڈز جو ہے وہ آپ کو جامنی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب آپ دیں گے ہم نے تو ڈی اے پی یا نیٹرو فارس پوری مقدار میں استعمال کی تھی تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کیا ہے فاس فورس تو آپ کی زمین میں موجود ہے مگر گیلی کھیلیوں کی وجہ سے زمین میں کمپیکشن ہونے کی وجہ سے روٹ سسٹم وہ فاس فورس نہیں لے پا رہا تو اگر ایسی صورت میں آپ مگنیشیم سلفیٹ دس سے پندرہ کلو گرام فی اکڑ فلڈ کر دیتے ہیں اگر آپ نے ففٹی پرسینٹ فاس فورس استعمال کی ہے تو پھر ابھی اس کے ساتھ ایک بوری نیٹرو فارس ضرور فلڈ کریں یا آدھی بوری ڈی اے پی اگر آپ نے مکمل فاس فورس استعمال کی ہے تو پھر دس کلو گرام یوریا کے ساتھ ہی سے فلڈ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر فصل کی بڑھوتری بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور فصل لش گرین ہو جائے گی اور اپنے ریزالٹس یہاں پر کمنٹس ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کیا واقعی ایسے ریزالٹس ملے ہیں یا جسٹ آپ کا پیسے کا زیاہ ہے